اس کوئن بنانے کے لیے سب سے پہلے مشین میں بخاص میٹل کی کرسٹل ڈالے جاتے ہیں جن سے کوئن بنانے ہوتے ہیں جسے یہ مشین پنگلا کر ایک لمبی اور موٹی میٹل پلیٹ کی پتی بناتی ہے جس کے بعد یہ مشین اس پلیٹ سے گول کوئن کا سائز کاٹتی چلی جاتی ہے ان کوئن کی کوالٹی چیک کر کے ان پر پولیش کی جاتی ہے اس کے بعد ان کوئن پر جو انڈیا نوپیز کی موہر چھاپنی ہوتی ہے وہ یہ مشین اپنے ہائیڈرولک پریشر سے چھاپتی چلی جاتی ہے اس طرح آپ کی روپیز گوئنز کوئی طرح تیار ہو جاتے ہیں گلاس بوٹل بنانے کے لیے گلاس کے رو مٹیریل کو سب سے پہلے ایک فرنیس میں گرم کر کے پھنگل آیا جاتا ہے جب گلاس کا مٹیریل پوری طرح سے پھنگل جاتا ہے تو اسے مشینوں کے دوارہ چھوٹے چھوٹے اماؤنٹ میں گرائے جاتا ہے پھر نیچے لگا ایک ہائیڈرولک آرم انہیں الگ الگ جگہ بانٹ دیتا ہے پھر اس مٹیریل سے بوٹل بنانے کا کام سٹارٹ ہوتا ہے اس مٹیریل کو الگ الگ فریم سے گزارا جاتا ہے اس لمبی پروسس سے گزرنے کے بعد فائنلی آخر میں آپ کی بوٹل تیار ہو جاتی ہے اور پھر ان کی ٹیسٹنگ کے بعد انہیں آگے بھیج دیا جاتا ہے دوستو ماربلز کانچ کی چھوٹی چھوٹی گولیوں کو بولتے ہیں جنہیں ہم کنچے بھی کہتے ہیں ان کنچوں کو بنانے کے لیے سب سے پہلے فیکٹری پرانی کانچ کو خرید کر اسے مشین میں ڈال کر چورا بنا لیتی ہے کانچ کا چورا بنانے کے بعد اس کانچ کو بڑے بڑے رییکٹر میں اُبال کر پنگھلایا جاتا ہے کانچ کے پنگھلنے کے بعد کانچ کی لکڑ کو مشین چھوٹی چھوٹی بوند کے روپ میں تپکاتی ہے اور یہ بوند گھونتے ہوئے رولر کے اوپر گر کر گول شیپ میں آ جاتی ہے گول شیپ میں آنے کے بعد یہ رولر پر سے روڑک کا ٹھنڈے ہو کر کانچ کی گولی کا پورا روپ لے کر تیار ہو جاتی ہے انہی کانچ کی گولیوں کو ہم ماربلز یا کنچے بولتے ہیں شٹل کوک بنانے کے لیے کمپنی سب سے پہلی بھاری ماترہ میں ہنس کے پنگھ کو خریدتی ہے اور پھر ان پنگھ کو سیم سائز میں کرنے کے لیے ان سبھی پنگھ کو ایک ایک کر کے انہیں مشین میں لگا دیتی ہے یہ مشین سبھی پنگھ کو کٹنگ کر کے ایک سامان سائز میں کر دیتی ہے اس کے بعد کمپنی شٹل کوک کی نیچے گدی بناتی ہے اور اس گدی میں ایک مشین چھید کرتی رہتی ہے وہیں دوسری مشین گدی کے ان چھید میں ہنس کے پنگھوں کو لگاتی رہتی ہے اس کے بعد سبھی شٹل کوک کو دوسری مشین اپنی اندر سیٹ کر کے گھوماتے ہوئے سبھی پنگھوں کو اور گدی کو نیچے گم سے چپکا دیتی ہے تاکہ پنگھ گدی میں مضبوطی سے چپک سکیں اس کے بعد سبھی شٹل کوک کو ایک ایک کر کے سلائی کر دی جاتی ہے اس کے بعد سب سے لاسٹ میں شٹل کوک کو تیار کرنے کے بعد شٹل کوک کو مشین میں ڈال کر اس کا بیلنس جیک کیا جاتا ہے اور پھر شٹل کوک کا بیلنس فٹ کر کے اسے دبے میں بھر کر مارکٹ میں بھیج دیا جاتا ہے سٹیل بول مینوفیکچرنگ سٹیل کی بڑی بڑی بول بنانے کے لیے سب سے پہلے فرنس میں لوہے کی موٹی روڑ کو ریڈ ہوت گن کیا جاتا ہے پھر آگے لگے کٹر اس روڑ کو چھوٹے چھوٹے پیس میں کارتے جاتے ہیں یہ کٹر گھومتے ہوئے روڑ کو کارتے ہیں جس وجہ سے کٹے ہوئے پیسس گھومتے ہوئے راؤنڈ شیپ میں آ جاتے ہیں پھر ان اسٹیل بول کو کنویئر بیلٹ کے سریعے آگے بھیجا جاتا ہے یہاں ان بولز کو تھنڈے پانی میں ڈوب ہویا جاتا ہے اور پھر فائنلی یہ اسٹیل بول تیار ہو جاتی ہے لیدر بول میکنگ دوستو لیدر کی بول بنانے کے لیے سب سے پہلے لیدر کی بڈی شیٹ سے لیدر کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے کٹ لیا جاتے ہیں اس کے بعد ان ٹکڑوں کو سلائی کر کے سیا جاتا ہے اور لیدر کی ٹکڑوں کو سینے کے بعد اسے مشین میں رکھ کر گول کر لیا جاتا ہے پھر اس ٹکڑوں کو رنگا جاتا ہے رنگنے کے بعد اس ٹکڑے کے خراب سائٹ کو مشین سے کٹ دیا جاتا ہے جس سے لیدر کی گیند کے اوپر کی گول ٹکڑے ٹی آر ہو جاتے ہیں اور پھر ان ٹکڑوں کی مشین سے سیلائی کی جاتی ہے اس کے بعد لیدر کی دونوں سائٹ کی ٹکڑوں کو ایک فریم میں رکھ کر اس میں گم ڈال کر ان کے اندر گول پتھر نمہ گیند ڈال کر اس فریم کو بند کر دیتے ہیں ایسے لیدر کی دونوں ٹکڑے گول پتھر کی گیندوں پر اچھے سے چھپک جاتے ہیں اور پھر سب سے لاسٹ میں لیدر کی گیند کو بیچ سے سی دیا جاتا ہے گول کر دیا جاتا ہے اور سب سے لاسٹ میں ایک کمپنی ان گیندوں پر اپنی موہر لگا کر اسے مارکٹ میں سپلائی کر دیتی ہے